بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوستوں کو میرے یوٹیوب چینل پر خوش آمدی جو لوگ پہلی دفعہ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے اور بروقت مل سکے اور لگاتار ملتی رہیں تاکہ آپ اس سے فائدہ مند ہو سکیں جی تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ان سوالات کی جو تمام دوستوں کے ذہن میں ہیں اور ہوتے بھی ہیں اور آن لائن بزنس شروع کرنے سے پہلے میرے ذہن میں بھی دیں سب سے پہلے آن لائن بزنس کیا ہے دوسرے نمبر پر اس کے بغیر انویسٹمنٹ کے شروع کیسے کرنا ہے تیسرے نمبر پر اور ہم اس سے گھر بیٹے کیا کچھ کما سکتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہوگا جس وجہ سے ہمیں گھر بیٹے پیسے ملیں گے کیا سچ میں ہمیں گھر بیٹے پیسے ملیں گے جی تو دوستو یہ وہ سوالات ہیں جو ہم سب کے ذہنوں میں پہلے سے ہی موجود ہوتے ہیں کیونکہ آج کل یہ فراڈ ویب سائٹس وغیرہ کافی سری ہیں میں نے بھی بہت سرک کی ہیں تو بہت سرک کرنے کے بعد تلاش کرنے کے بعد ہی یہ مجھے ایک چھوٹا سا کام ملا لیکن یہ ہنڈر پرسنٹ شور ہے میں نے کیا میں نے ویڈرہ لگایا میرے پیسے آئے میرے کاؤنٹ میں آئے تو یہ بالکل حقیقت ہے جی تو دوستو سب سے پہلا سوال ہے کہ آن لائن بزنس کیا ہے تو دوستو آن لائن بزنس وہ چیز ہے جس کی آج کے دور میں اور بندے کو ضرورت ہے مطلب گھر بیٹھے انٹرنیٹ پر وقت ضائع کرنے کی بجائے پیسے ضائع کرنے کی بجائے انٹرنیٹ سے فائدہ اٹھانا اور اب اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچانا مطلب گھر بیٹھے انٹرنیٹ سے پیسے کمانا تو دوسرا سوال اس کو بغیر انویسٹمنٹ کے شروع کیسے کرنا ہے جی تو دوستو سب سے پہلے آپ کے پاس انٹرنیٹ ہونا چاہیے اور ایک لیپٹاپ ڈیسک ٹاپ یا کوئی انڈرائیڈ سیل فون جس پر انٹرنیٹ کا پیکج ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کو کرنا صرف یہ ہے کہ آپ کو ایک نئی جی میل آئی ڈی بنانی ہوگی جو صرف اور صرف آن لائن بزنس کی ہوگی تو دوستو جی میل کی آئی ڈی کیسے بنانی ہے جن لوگوں کو پتا ہے وہ تو بنا لیں جلدی سے اور جن لوگوں کو نہیں پتا وہ جی میل آئی ڈی بنائیں جی تو دوستو جی میل آئی ڈی کیسے بنانی ہے اس کا طریقہ کاربی میں بھی آپ کو بتاتا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے اپنا گوگل براؤزر اوپن کر لینا ہے جی تو یہاں پر لکھ لینا ہے سائن اپ ٹو جی میل سرچ کیا جی تو آگیا ہے کریئٹ یور گوگل اکاؤنٹ یہاں پر کلک کریں گے جی تو دوستو یہاں پر کیا کریں گے میرے پاس تو آلریڈی میرے اکاؤنٹ موجود ہیں تو آپ کو کرنا کیا ہوگا ایڈ اکاؤنٹ مطلب کے سائن اپ جی تو یہاں پر لکھا رہا ہے نیچے کریئٹ اکاؤنٹ یہاں پر کلک کریں گے فار مائی سیلف ٹو مینج مائی بزنس تو میں کیا کروں گا کہ مائی سیلف بھی بنا سکتا ہوں مینج مائی بزنس بھی بنا سکتا ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو مائی سیلف بناوں گا فرسٹ نیم دوں گا اس میں لاسٹ نیم دوں گا اس کے بااد ہے نیکسٹ اس کے بااد آپ کیا رہا بیسیک انفرمیشن برڈیٹ میں اپنی برڈیٹ دوں گا جنڈر میل جی تو ابھی کہہ رہا ہے کہ create a gmail address for using into your google account تو یہ کافی سارے اس نے ہنٹ بھی دے دی مجھے لیکن ہنٹ نہیں چاہیے میں خود ہی سے create کروں گا 2020 2020 next اس کے بااد ہے پاسورڈ confirm پاسورڈ اس کے بااد ہے next جی add phone number وہ کہہ رہا ہے کہ phone number اگر آپ اپنے موبائل پہ مطلب موبائل نمبر add کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے yes i am in اور اگر نہیں کرنا چاہتے تو skip لیکن کر لے ضرورت پڑے گی yes i am in جی تو اب وہ کہہ رہا ہے review your account info next privacy and terms آگئی scroll کریں گے اس کے بعد i agree save ہو چکی ہے اب میری ڈی کیا ہے یہ دیکھیں adeel آفتاب 2020 at gmail ڈاٹ کام جی تو دوستو gmail ڈی بنا لی میں نے اور اب اس gmail ڈی پر کوئی بھی social میڈیا counter نہیں بنانا تاکہ آپ کو disturbance نہ ہو اور جو business جو بھی آپ کو online کام ملے وہ آپ کو بغیر کسی مطلب کہ ڈھونڈنے کی بجائے ہی direct مل سکے جی تو جناب اب آپ نے آدھے سے زیادہ کام مکمل کر لیا ہے اب آپ گھر بیٹے کما سکتے ہیں اسی خاصی رکھا وہ بھی بغیر کسی investment تو تیسری بات ہے کہ ہم اس سے گھر بیٹے کیا کچھ کما سکتے ہیں تو دوستو اس سے گھر میں بیٹے بہت کچھ کما سکتے ہیں online business ہمارے کاروبار جو روز مراہ ہم کرتے ہیں ان سب سے ہٹکے ہیں یہ وہ کچھ بھی آپ کو دے سکتا ہے جو آپ روز مراہ کرنے والے کام بھی آپ کو نہیں دے سکتے ہیں مطلب بہت سارے extra پیسے جو آپ اپنے کاروبار کے ساتھ online business کر کے free میں کما سکتے ہیں اور ہر وہ چیز خرید سکتے ہیں جو آپ کے خواہش ہو اور ایک چیز یاد رکھیں کہ online business کو part time سمجھ کریں اور اس کام کو کبھی مت چھوڑیں جو آپ پہلے سے کرتے ہیں تاکہ آپ کو نقصان نہ ہو بلکہ اس سے فائدہ ہو وہی نہ ہو کہ یہ start کر لیا اور دوسرا چھوڑ دیا تو بات تو وہ ہی رہی ادھر سے بھی کما رہے تھے آپ کی انکم تو اتن ہی رہی تو اس جسے ہمیں گھر بیٹھے پیسے ملیں جی تو دوستو ہمیں کرنا یہ ہو گا کہ اپنی جی میل سے آن لائن ویب سائٹ پر اپنا ایک اکاؤنٹ بنائیں گے تو دوستو آپ کو گھرانے کی ضرورت نہیں اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں جی تو دوستو سب سے پہلے آپ نے لنک پر کلک کرنا ہے جو اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں میں نے ڈال دیا ہے جی یہ کلک سمیلے گی آپ ڈسکریپشن میں آپ کو یہ لنک مل گیا ہم نے لنک پر کلک کیا تو یہ ایک سائٹ ایک فارم اوپن ہو گیا جس میں آپ نے اپنے کوائف درج کرنے ہے تو سب سے پہلے ہے یوزر نیم میں اپنا یوزر نیم رکھوں گا اس کے بعد ایمیل کہہ رہا ہے یہ ہی جو جی میل بنائی ہے میں نے اس کے بعد کہہ رہا ہے پاسورڈ تو کہہ رہا ہے کہ میں پاسورڈ وہی پک کر لوں جو آپ کہہ رہے ہیں میرا سیم ساری آئیڈی کا ایک ہی پاسورڈ ہے کنفرم پاسورڈ اس کے بعد ہے جناب برد یہ ان کے آپ کا تریف دیش کا سال تو یہ رہا میری تریف دیش کا سال تو آگے ہے ریفر ریفر پہلے سے ہی لکھا ہوگا کیونکہ یہ ریفر وہ چیز ہے جس نے آپ کو اس کاروبار کی دعوت دی ہے تو وہ پہلے سے لکھا آ جائے گا تو اس کے بعد ہے میں روبوٹ جی تو میں روبوٹ نہیں ہوں میں ہوں بالکل میں مشین نہیں ہوں یہاں پر کلک کی ہے میں نے جی وہ کہہ رہا ہے اس کے بعد ہے نیچے پاکستان اور نیچے ہے آئی آی آی ریڈ اینڈ ایکسیپٹیڈ ٹرمز آف سربیسیز جی اس پر بھی کلک کر لیا اس کے بعد ہے آئی آی آیڈ اینڈ ایکسیپٹیڈ پرائیویسی نیوٹس جی اس پر بھی کلک کر لیا اور آگے ہے آئی وانٹ ٹو رسیو مارکیٹنگ کمیونکیشن جی بلکل یہاں پر کلک کرنا نہیں بھولنا کیونکہ یہی وہ چیز ہے جہاں سے آپ کو بزنس ملے گا تو یہاں پر کلک کیا اس کے بعد کر دیا میں نے ریجسٹر جی تو دوستو وہ کہہ رہا ہے سیو جی میں سے بلکل سیو کروں گا میرا ہی سیل فون ہے میرے پاس ہی رہے گا تو اس کے بعد ہے جی تو دوستو میرا اکاؤنٹ کامیابی سے ریجسٹر ہو گیا ہے یہاں پر لکھا آ رہا ہے ایک چیز یہ اکاؤنٹ نہیں اکٹیویٹیڈ چیک میل بکس اکٹیویشن جی تو دوستو میرا یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ ابھی اکٹیویٹ نہیں ہوا بن گیا ہے لیکن اکٹیویٹ نہیں ہوا اس کو اکٹیویٹ کرنے کے لئے کرنا کیا ہے کہ یہ جو جی میل آپ نے ابھی بنائی ہے جس پر جس کو لگا کر اس میں ہم نے اپنا اکاؤنٹ بنایا ہے جی تو دوستو اکاؤنٹ ہمارا بن گیا اب ہم نے اس کو اکٹیویٹ کرنا ہے اکٹیویٹ کیسے کرنا ہے یہاں پر اب ہمیں اپنے دوبارہ سے جی میل اوپن کرنی پڑے گی جو ہم نے اس میں لگائی ہے جی میل اوپن کی تو دوستو جی میل اوپن کی تو ہمیں یہ دیکھیں ایکٹیویشن لنک کا میل مصول ہو گیا ہے تو ہم میں اب اس پہ کلک کروں گا کلک کرنے کے بعد یہ بلکل یہ میرے پاس ہے اس کا ایکٹیویشن لنک اس پہ کلک کیا جی یہ اپریشن انسکسیسفل کہہ رہا ہے چونکہ میں پہلے سے ہی ایکٹیویٹ کر چکا ہوں اپنے اس اکاؤنٹ کو تو اب ریٹرن ٹو ہوم پیج جاؤں گا دوبارہ سے اپنا بروزر اوپن کروں گا یہاں پر اب لکھوں گا کلکس جینی لاغ ان جی بلکل لاغ ان پیج آ گیا یہاں پر اپنی ای میل لگاؤں گا جو میں نے وہاں پر ایڈ کی ہے دیلافتاب2020adgmail.com پاسورڈ اور پھر اس کے بعد یہ امناٹ رو بورٹ پر کلک کیا جی تو پھر لاغ ان جی اب وہ کہہ رہا ہے verification code has been sent to your email address it will be valid for 10 minutes جی تو اس نے verification code gmail پر send کر دیا ہے جو مجھے دس منٹ سے پہلے یہاں پر add کرنا ہے تو اس کے لئے میں back جاؤں گا اور اپنی gmail پر آنگا refresh کروں گا اس کو جی تو اب وہ کہہ رہا ہے verification code جی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی وہ یہاں پر مجھے mail آگئی ہے verification code کی جی تو میں اس کے اوپر کلک کیا verification code مجھے ملا ہے 26236 یہی code اب میں یہاں پر enter کروں گا 26236 26236 ایڈ کر دیا اب confirm جی تو دیکھ سکتے ہیں آپ کہ میرا اکاؤنٹ یہاں پر کامیابی سے لاغ ان ہو گیا ہے اور ایکٹیویٹ بھی ہو گیا ہے یہاں پر یہ ایک مین بیلنس پرچیز بیلنس کمیشن اور یہ رہا آپ کا referral لنک اس کے بعد آپ کی history آئے گی latest balance log آئے گا جی تو دوستو یہ تھا online business کو join کرنے کا طریقہ کر اب اس کو کرنا کیا ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا تو مزید معلومت کے لئے دیکھتے رہیے میرا یہ یوٹیوب چینل اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی